آرینز کون تھے؟ یہ کہاں سے آئے تھے؟ اور ہندوستان کے کن کن علاقوں میں آباد ہوئی؟ اس کے علاوہ ان کا کلچر کون سا تھا؟ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ اور ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں گے اسی ویڈیو میں سب سے پرانی کتاب اس میں ہندوستان کے قدیم مشندوں کا حال ملتا ہے وہ ویڈ کہلاتی ہے اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب سے چار ہزار پرس پہلے ہندوستان کے شمال مغربیس سے یعنی پنجاب میں چند ایسی قومیں آباد تھیں جن کا رنگ گورا اور قدر دراز تھا یہ اپنے آپ کو آریا کہتی تھی ہم ان کو آج کل آرین کہتے ہیں ان کی نسبت ہم کو صرف اتنا معلوم ہے ان کا اصل وطن ترکستان تھا جہاں سے چل کر افغانستان آئے اور پھر ہماریا کے بہاروں سے ہوتے ہوئے شمال مغربی دروں کی راہ میں آ کر آباد ہوئے آرین لوگ رنگ کے گورے درازگت اور خوبصورت تھے ان کی پیشانی اونچی تھی یہ رنگ ان کے زرد تھے لیکن یہ منگولیا میں جو منگول لوگ رہتے تھے ان سے بلکل یہ ڈیفرنٹ تھے جو دا تھے ان لوگوں نے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبے بسا رکھے تھے پیڑ بکریاں گائے بیرگ یہ ان کو پالتے تھے اور زمین میں یہ کارسکاری بھی کرتے تھے جو اور کہوں کی فصلے تیار بھی کرتے تھے سود کاتھتے تھے کپڑا بنانا بھی چانتے تھے لیکن لوگ کے اظہار بنانا انہیں معلوم نہ تھا ہاں تامبے اور ٹین کو آگ پر پگلاتے اور ان کو ملا کر پورے رنگ کی ایک دھات بناتے تھے جسے پیتل کہتے ہیں اس سے چاکو اور نیزوں کی بھالے بناتے تھے آس پاس کے لوگ بہت سے قبیلے مل کر ایک قوم کہلاتی تھی اور ایک قوم بنتے تھے ہر ایک قوم کا حسردار جدا تھا جو ضرورت کے وقت ان قصر پر صلاح بن جاتا تھا یہ قومیں بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئیں کہ وطن میں سب کی کچھ عشنہ آئی اس لئے کچھ قومیں جنوب مغرب کی طرف جا کر فارس میں آباد ہوئیں جن کے سب اس ملک کا نام فارس سے ایران بڑھ گیا جو آرین ہی کی بدولت ہوا چند قومیں ہندر میں چلی آئیں اور مدد دراز تک پنجاب میں آباد رہیں جو آرین ہندر میں آ کر بسے ہم ان کو ہندی آرین کہہ سکتے ہیں یہ سچ ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے اس لئے ہمارے پاس ان کی کوئی تحریر بھی نہیں پہنچی جن کے پڑھنے سے ہمیں ان کے مکمل حالات ملوم ہو سکے باہم وہ دیوتاؤں کی تاریخ میں منطر پڑھا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو صحت اور صفائی کے ساتھ ان منطروں کا پڑھنا سکاتے تھے منطر ایسے اذبر ہو جاتے تھے کہ ان کا امبول نام بجھکل تھا یہی سبہ پہ ہے کہ صدیوں تک اس طرح منطر سینہ بے سینہ چلے آئے آخر خواہ لکھنے کا فعل بھی ایجاد ہوا منطر تحریر میں آگئے اب ہندوان کے ہاں یہ سب منطر لکھے ہوئے مجود ہیں ان کو وید کہتے ہیں وید اور ویدیہ کی علم کی ایک بات ہے وید زمانہ قدیم کے علوم کا خزانہ ہے ان سے ہم کو زمانہ سلف کے ہندی آرین کا بہت کچھ عالم علوم ہوتا ہے یہ لوگ مدت تک پنجاب کے دریاؤں کے کنارے خوش خوش سیدھے ساتھے زندگی گزارتے رہے انہوں نے بین کاٹے زمین صاف کی ان میں کھیتی بیاری کی غلے کی خوشن فصلیں بعد کی پیدا کی خصوصاً گئے اور جوہوں کی فصلیں پیدا کی یہ نورانی دیوتاؤں کو پوچھتے تھے جن سے ہر قسم کی مدد کی امید رکھتے تھے اندر میں آنے سے پہلے جبکہ ابھی اپنے سرد شمالی وطن میں موقع تھے ان کو کھانا پکانے اور گرم رکھنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑھتی تھی اس لیے یہ اگری دیوتا کی بڑی پرستش کرتے تھے لیکن جب پجاب میں آ کر دیکھا فصلوں کے لیے مین کی ضرورت ہوتی ہے تو فضائے آسمانی کے دیوتا اندر کی پوجہ کرنے لگے اور اس کی تعریف میں منتر بھی پڑھنے لگے یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ گرج اندر کی آواز ہے بجڑی اس کا نیزہ ہے اور یہ نیزہ جب کالے بادروں کی پیوٹ میں کھستا ہے تو ان میں مین کی تاہر نکل کر خیتوں کو سراب کرنے لگتی ہے وہ خیال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اور آسمان سے پر ایک نورانی طبقے میں پہنچتی ہے جہاں کسی قسم کا درد نہیں ہے ہر وقت وہ روشن رہتی ہے صدا پہار رہتی ہے وہاں ان کی روح آباد رہتی ہے ہمیشہ راحت ارام امن اور اسیش کا دور دورہ ہے جہاں ہر وقت دوستوں اور عزیزوں کا قرب نصیب ہے ان کی اس طرح میں اس طرح کے حکم کا نام بیم تھا ان کا یہ ایک خیال تھا کہ مرنے کے بعد سب لوگ یم کے سامنے پیش ہوتی ہیں اور ان کے اعمال کا لکھا بھی وہ یمی کرتا ہے ان کے علاوہ دیوتا بھی تھے ان کو وہ پوچھتے تھے مثلاً غورن جو نیلگو آسمان پر حکومت کرتا تھا سورج جسوطری وویویا ہوا روریا گرج اشش جسوبہ کی سنیری اور سورہ شفق قدیم آہندی آرین آج کل ہندووں سے کئی باتوں میں مختلف تھے ان میں ذات فات کی تمیز نہ تھی ان کے شوالے تھاکر دورائے نہ تھے نہ تھاکر اور مورتیاں تھی ان کی لڑکیاں اپنے لئے خود خامن پسند کرتی تھی بیواؤں کی شادی ہوتی تھی ان میں ان کی غزاب میں غلہ اور گوشت دونوں شامل تھے یہ سون راست پیتے تھے اس ایک قسم کا آنکھ میں نور ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں اپنا کومنٹ بھی دیجئے گا اور ساتھ میں میرے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا بہت شکریہ